بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم فرمائی چینل ناظرین مہترم پاکستان کے مایا ناز جنگی تیاری جی اپ سیونٹین کی اس وقت پوری دنیا میں خوب چرچے ہیں چام دن پہلے ایک ترکیش میڈیا چینل ٹی آٹی ورڈ نے جی اپ سیونٹین تھرڈر کی ایسی تعریفیں کی کہ دشمنوں کو آگ لگ گئی لیکن اب ترکی کے علاوہ امریکہ کا میڈیا چینل بھی جی اپ سیونٹین کی کھل کر تعریفیں کرنے لگا ہے امریکی نیوز چینل اے ون امریکہ نے جی اپ سیونٹین پر ایک ریپورٹ نشر کر کے دشمنوں پر حیبت تعریف کر دی نازدینی گرامی امریکہ کے چینل ون امریکہ نے پاکستان کے مایا ناز جنگی تیارے جی اپ سیونٹین پر ایک ریپورٹ چاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے جی اپ سیونٹین کی پروڈکشن میں بہت تیزی پکری ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرف سے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان ملکی سطح پر ایسے جنگی تیارے بنا رہا ہے جن کو پاکستان نوے کی دہائی سے پہلے دوسرے ممالک سے خریدتا تھا لیکن اب پاکستان کسی کا بھی محتاج نہیں رہا جو جنگی تیارے پاکستان فرانس اور امریکہ سے منتنگ کر کے خریدتا تھا لیکن اب ان تیاروں کے مقابلے کا جنگی تیارہ پاکستان ملکی سطح پر بنا رہا ہے جس کا تیسرا بلوگ فورت پلس جنریشن کا حامل ہوگا ناظرین محترم امریکی میڈیا ون امریکہ کے مطابق پاکستان کی معایشت کو دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان ملکی سطح پر کوئی ہتھیار بنا سکتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان دیفائی سنت میں دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اس کی تازہ مثال پاکستان کے وہ لڑاکہ تیارے ہیں جن کو پاکستان ملکی سطح پر چین کے تاون سے بنا رہا ہے یہ ایک طرف سے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ نہ صرف ان تیاروں کی ذریعے اپنی ائر فورس کو مضبوط بنائی ہوئے ہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی امریکی روسی فرانسیسی تیارے چھوڑ کر پاکستان کی اس جنگی تیارے میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اب پاکستان نے اس تیارے کی جدید ورین بلوک 3 پر کان چھاری کر دیا ہے جس میں لگنے والے میزائل رافیل اور ایپ 16 سے بھی زیادہ طاقتور اور ایڈوانس ہوں گے اسی وجہ سے پاکستان کو رافیل کے مقابلے کا فائٹر جیٹ کسی دوسرے ملک سے خریدنا نہیں پڑے گا کیونکہ بلوک 3 ہی رافیل کے لیے کافی ہوگا ناظرین گرامی اگر دیکھا جائے تو جب سے پاکستان نے بلوک 3 کو پروڈکشن لائن میں اتارا ہے اس دن کے بعد سے ہمیں اس حوالے سے مسلسل ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو جی اپ 17 نے امریکہ فرانس روس اور چائنہ کے جنگی تیاروں کی عالمی مارکیٹ میں چھٹی کی ہے لیکن بلوک 3 کی ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو یہ بلوک 2 کے مقابلے میں انتہائی جدید ہوگی تو اسی وجہ سے عالمی میڈیا میں ایک حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلوک 3 کے آنے کے بعد دوسرے ممالک کے جنگی تیاروں کی مارکیٹ پر گہرا اثر پڑے گا تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزوں کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ